ایمازون ایف بی اے پرائیوٹ لیول بزنس موڈل کو کیسے فلپ کرتے ہیں سیل کرتے ہیں کتنی کنورجن مل جاتی ہے اس ایسٹ کو بیلڈ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ایمازون کیوں برے بزنس کرنے کے جب باہر ہی آتی ہے تو لوگ سب سے ایزیسٹ یا سب سے آسان طریقہ ڈھونڈے ہوتے ہیں وہ کیا ہے می ٹو جنریک لسٹنگ کو پکڑا پروڈک دیکھیں لوکل مارکت سے اٹھا لیا جانے سے سورس کر لیا چھوٹے چھوٹے مارجز آ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ لاؤس پر بھی بیچ رہے ہوتے ہو اس کے علاوہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ بزنس کیا کریں کیونکہ لوگ شورٹ نم وہی بات ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جلدی سے پیسہ بن جائے کوئی کوئی سکیم ہو ہم پیسے لگائیں اور اگلے دن سے پیسے آنے شروع ہو جائیں پروفٹس کی فارم میں اگر آپ نے ایمازون کے اوپر ایک اپنا ایسٹ بیلڈ کرنا ہے تو وہ صرف اوز ایف پرائیویٹ لیبل بزنس موڈل ہی ہے ہولسل میں کیا ہوگا جنریک لسٹنگ میں کیا ہے آپ نے پرڈکٹس اٹھائیں آپ نے لسٹ کی پھر اس کے بعد کئی اور پرڈکٹ دیکھیں یہ سرکتر چلتا رہتا ہے اور ایڈ ڈینڈ دو سال کے بعد آپ کہتے ہو یہ کیا بزنس ہے کیا کچھرا بزنس ہے نہ یہ میرا ایسٹ بنا نہ میں اس کو سیل کر سکتا ہوں دوسری طرف اگر آپ برینڈڈ ہوسل کی بات کریں تو آپ برینڈ سے پرمیشن لیتے ہیں ان برینڈ کی پرڈکٹس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اگر وہ اگریمنٹ ایکسکلوسیف اگریمنٹ دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ کیا ہوگا چھے مینے کے بعد ایک سال کے بعد تو برینڈ کہہ گا کہ بھائی بس اب ہم آپ سے یہ اگریمنٹ ختم کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ اگینڈ بیک ٹو زیرو ہو جاتے ہو وہی آپ نے جو اپنا ایک سال دو سال کی میند کی برینڈ کو سیل کرنے کے کسی اور کی بعد نے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر کیا بچتا ہے پرائیویٹ لیول بزنس موڈل پرائیویٹ لیول بزنس موڈل نو ڈاؤٹ اس میں آپ کی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے اور پیشن سبر چاہیے کیونکہ ایک سال تو آپ کا لگ جاتا ہے اپنا برینڈ بیل کرنے میں اور ایسٹ بیل کرنے میں کم سے کم پھر اگلے سال آپ کو اپنے مارجنس کو کنسسٹن کرنا ہوتا ہے جو پروفٹس ہوتے ہیں اگر آپ نے یوں ہی کرنا تو میں منموم تین پروڈکٹس سے کم پیل والے کلائنٹس کے ساتھ ہم اس لئے کام نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ایک پیل آپ کو بڑا کم پیسہ دے رہا ہوتا ہے میں اس میں آپ نے پھر ایجنسی کی فیز بھی نکال دیا ہے لیکن اگر آپ نے پروپر وی میں اپنے ایسٹ بیلڈ کرنے ہیں تو سٹارٹ سے تین یا پانچ پرائیوٹ لیول ایم پیل بھی جو کہتے ہیں آپ لانچ کریں اس کو گروہ کریں ایک سال تک اس کو کنسسٹن کریں ایک سال کے بعد ہم اگزیوم کرتے ہیں کہ ایک سال کے بعد آپ نے پانچ پروڈکٹس لانچ کی ہیں اور وہ پانچ جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ کو مہینے کا نیٹ پروفٹ پر نیٹ پروفٹ کی بات کر رہا ہوں گروس پروفٹ کی بات نہیں کر رہا فرزیمپل میں کہتا ہوں کہ آپ کی پانچ پروڈکٹس آپ کو دس زیادہ درم نیٹ پروفٹ کما کے دے رہی ہیں اب میں آپ کو جو مزید کی بات بتانا جا رہا ہوں اس کو سن کے آپ کا مائنڈ خود ہی ایکسپینڈ ہوگا کھولے گا کہ yes this is the right business دو سال کے بعد اگر آپ کا یہی پرائیوٹ لیول جو بیزنس ہے یا آپ کا جو ایسٹ ہے یہ بن جاتا ہے اور دو سال کے بعد اگر آپ کے پاس نیٹ پروفٹ ٹین تھاؤزن درم آپ کما رہے ہو آپ اس کو ایزی لی ٹوئنٹی 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 فائیف ٹائمز فلپ کر سکتے ہو سیل کر سکتے ہو اب ٹوئنٹی ٹائمز کا مطلب کیا ہے کہ دس ہزار کو منٹیپلائے کر دیں ٹوئنٹی سے تو آپ کا دو لاکھ درم بنتا ہے تو آپ ٹو ہنڈر تھاؤزن درم کا وہ اکاؤنٹ کی جو ویلیو اس کو آپ سیل کر دیتے ہو جو آپ کی انویٹری کاؤس ہے وہ الگ ہوتی ہے بیسیکلی ایک اس بزنس کی پوری ایویلویشن ہوتے جو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں میں نے ریسنٹ ایک برینڈ اکوائی کیا اسی طرح سے اس کا نیٹ پروفٹ تقریباً پانزار درم تھا تو اس کی جو ایویلویشن لگی وہ دو پروڈٹس تھی اور دو پروڈٹس کا جو نیٹ پروفٹ بناتا ہے وہ فائیف تھاؤزن درمز تھا اس کو ہم نے اٹھایا ہے تقریباً سیسٹی تھاؤزن درمز کے اوپر تو یہ ایک ایویلویشن ہوتی ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کیسے گروہ کر رہا ہے فیوچر پرسپیکٹیف کے لحاظ سے جو کیٹیگری ہے کیٹیگری کندر جو آپ نے نیچ جو سلکی ہے اس کے انہیں کتنا دم ہے جو پروڈٹ ریٹس آپ پر لگائی نہیں ہے اس کو آپ کتنا گروہ کر سکتے ہیں پھر آپ کے پروفر ان لاو سٹیٹمنٹس دیکھے جاتی ہیں پھر آپ کا کیش دو دیکھا جاتا ہے یہ ساری فیزی بیلٹی بنا کے پھر اس اکاؤنٹ کی جو ہے نا فیزی بیلٹی کی بیس پہ ایویلویشن ہوتی ہے پھر ایویلویشن کی بیس پہ پر پرائیس لگتی ہے اگر کسی نے بھی اپنا اکاؤنٹ سیل کرنا ہو جس کے پروفیٹ فائیف تو تین تھالن درمز منیمم ہیں وہ یو کان کانٹیک می ہم آپ کے لئے ایک پروپر ایویلویشن کریں گے ایویلویشن کرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کی جائے گی کہ اس کی کتنی ورث ہے اور میں ابھی یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ انویسٹرز اور جو سیلرز ہیں انویسٹرز کو اپس میں ملا رہا ہوں تاکہ کس نے اپنا اکاؤنٹ سیل کرنا ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے انویسٹرز کا کس پائنٹری یو سے کہ اس کو ہم ایویلویٹ کر کے دیں کہ اس اکاؤنٹری کتنی ورث ہے تو اس طرح سے آپ اپنا ایشٹ بنا کے اس کو فلپ کر سکتے ہیں اب ہوگا کیا کہ جو کم سے کم بھی ایک پی ایل آئی کے اندر کم سے کم آپ کو پانہ سو سے دو ہزار درم تو کما کے دے دیتا ہے اگر آپ اچھا پی ایل کریں جس کا جو بجٹ ہے بیچ ہزار درم تک ہو اگر وہ آپ کو اس ٹائم کوئی ایسا اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس جو آپ کو دو ہزار درم کما کے دے رہے ہیں اس ٹائم اس کی اگر ہم ایویلویشن کریں تو ٹین ٹائمز تو منیمم آپ بیچ ہزار درم کے اندر اس کو بیچ سکتے ہیں لیکن اس کے کچھ بات ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اسیسمنٹ کے بات ہی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس لئے میں شروع سے کہتا ہے واروں ایسٹس بیل کریں یہ کچھرا بیزنس میٹو ہلسٹنگ کا کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہی کریں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بس یہ بیزنس ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ پیل کیسے ہوتا ہے پائیوٹ لیبل بیلڈ کیسے کرتے ہیں کیش لو کیسے کرتے ہیں بجٹ کیسے سیٹ کرتے ہیں کسی کے بعد اچھی انویسمنٹ ہے ایک لاکھ درم دو لاکھ درم میں آپ کو پراپر طریقے سے ایک فیزی بیٹی بنا کے دوں گا کہ ہم دو سالوں تک اس اماؤنٹ سے اس ایسٹ کو کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں اور آفر ٹو ایئرز اس ایسٹ کو کیسے فلپ کر سکتے ہیں ایمیل آرہی ہوگی ڈاؤن بیلو بھی آرہی ہوگی اگر آپ کو کسی بھی کوئی بھی کوشن ہے ریلیٹیڈ ٹو آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ نے اس کی ایویلیوشن دکھ کرنی ہے آپ کے پرافٹس بن رہے ہیں لیکن آپ کو وہ پراپر طریقے سے مجھے ڈوکومنٹس بھیجنے پڑیں گے ہم اس کی ایویلیوشن گریں گے انویسٹرز ہوا تو انویسٹر کو دکھائیں گے اگر وہ انویسٹرز ہوا تو آپ کا اکاؤنٹ بھائی بھی ہم کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی اکاؤنٹ کے اندر پرابلمز آ رہی ہیں سونی ہو رہی پی پی سی میں پرابلمز سلو رہی ہیں کوئی بھی پرابلم ہے اکاؤنٹ پر اس کے اوپر بھی آپ ایمیل کر سکتے ہیں سائیڈ سرویسز ایویلیبل ہیں آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا اور پراپر طریقے سے بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے کاؤنٹ کو گروہ کرنا ہے اپنا خیار رکھئے گا پھر میرے ترلی ویڈیو میں اللہ حافظ